مووی کے شروع میں ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جس سے کوئی نام نہیں دیا گیا ہے تو اس لئے ہم اسے بوئی کہیں گے بوئی اصل میں ایک گارڈنر ایسٹرورنٹ ہے جو اپنے سپیس میں الگ الگ پلانٹس اگا رہے ہیں بوئی دیکھتا ہے ایک ایسٹرورنٹ سیدھا اس کے شپ کی طرف آ رہا ہے وہ اس سے بچنے کے لئے کچھ نہیں کرتا ہے وہ ایسٹرورنٹ سے ٹکرا کر اس کا سپیس شپ کریش ہو جاتا ہے چلتا ہے وہ ایک انجان پلانٹ پہ آ گیا ہے تب ہی وہ سامنے سے ایک دوسرے شپ کو دیکھتا ہے جو نہ جانے کہاں سے اس کے پلانٹ پہ کریش ہوتا ہے بوئی کو کچھ سمجھ نہیں آتا ہے اور کیوریس ہو کر وہ اس شپ کو دیکھنے جاتا ہے جو دیکھنے میں کسی ایلین شپ کے جیسا ہے یہاں اسے کچھ پیروں کے نشان دیکھتے ہیں ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہ اپنے سپیس میں جاتا ہے آگے ہم اسے ایک پلانٹ اگاتے ہوئے دیکھتے ہیں جو اصل میں ایک مینگو ٹری ہے اور اسے امید ہیں وہ اپنے لئے کھانا اگا سکتا ہے لیکن بنجر زمین ہونے کے قرآن پلانٹ جلد ہی سوک جاتا ہے اور بوئی کی ساری امیدیں ٹور جاتی ہیں وہ سمجھتا ہے اب اسے مرنے سے کوئی نہیں بچائے گا یہاں وہ اپنے پروٹیٹو گلاس کو دیکھ کر جو لڑا کبیسی کے پاس آ رہا ہے اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پائے وہ اپنے مینگو ٹری کو تیزی سے بڑھتا ہوا دیکھتا ہے جس کے پاس پینگ بالو والی لڑکی ہوئی دیکھتا ہے حیران ہو کر وہ اسی کے اور جاتا ہے اور دیکھتا ہے وہ لڑکی اپنے پاوت سے ٹری میں جانڈا گئی تھی اسے اپنے آنکھوں پر بروسہ نہیں ہوتا ہے تو بھی وہ لڑکی پلٹ کر اس کی اور دیکھتی ہیں جس کے فیچرز کافی حد تک انسانوں سے ملتے ہیں وہ بوئی کو دیکھتے ہی بلش کرنے لگتے ہیں تو بوئی کی طرح اس لڑکی کا کوئی نام نہیں ہوتا ہے تو اسے ہم بلش کے قریب اکاریں گے بوئی خود بھی اتنی سندر لڑکی کو دیکھ کر حیران تھا اور اس سے شرماتے ہوئے گریٹ کرتے ہیں بلش اسے گور سے دیکھ کر اس کے قریب آ جاتی ہے پھر اچانک اس کے سپیش میں چلی جاتی ہے وہ بوئی کو پلانٹ لا کے دیتی ہیں اور پھر وہ انہیں اس پلانٹ کی زمین میں لگانے لگتے ہیں بوئی دیکھتا ہے بلش کی وجہ سے پلانٹ تیزی سے بڑھ رہا ہے تبی بلش اچانک سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے جیسے ان کے بیچ کمشتر شروع ہونی لگتی ہے تبی آکسیجم ختم ہونی کی وجہ سے ہیلمٹ میں فاغ جم جاتی ہے بلش یہ دیکھ کر اس کا ہیلمٹ ریمو کر دیتی ہے بوئی ساس لینے کے لیے سٹرگل کر رہا ہوتا ہے لیکن دیکھتا ہے بلش اپنے پاورز کا یوز کر رہے ہیں اور اس سے پلانٹ میں ایٹمانسیٹ کریٹ ہو رہا ہے جس میں وہ آرام سے سانس لے سکتا ہے آگے کا سین کچھ ٹائم بعد کا ہے جہاں بوئی بلش سے ملنے اس کے سپیش میں چلا جاتا ہے وہ دیکھتی ہیں اس نے ہاتھ میں مینگو پگڑا ہوا ہے فائنلی ان کا ٹری فرور دینے لگا تھا بوئی چاہتا تھا بلش اسے ایک بار ٹرائی کرے وہ اسے مینگو کھانے کا طریقہ سکھاتا ہے اور بلش کو بھی مینگو کا ٹیشٹ پسند آتا ہے اور اسی طرح ان کی نزدیکیاں بڑھنے لگتی ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ انجوائے کرنے لگتے ہیں اتنا وقت ساتھ بتانے کے بعد بھی بوئی اسے پرپوس کرنے کی حمد نہیں کر پاتا ہے لیکن بلش اویٹ نہیں کرنا چاہتی تھی اور باہ کر بوئی کو کس کر لیتی ہے جلدی یہ لوگ اپنے سپیش کو جوٹ کر گھر بنا لیتے ہیں اور پتہ چلتا ہے ان کے یہاں نئی مہمان بھی آئی ہوئی جلدی وہ تین سے چار ہو جاتے ہیں اور اپنے پیرنٹ سیتا رہے ان کی بیٹے بھی مینگو کو بہت پسند کر لیتی ہے وہ اور اپنے لائف سے خوش ہوتا ہے کہ اس سے اتنی دور بھی پیملی مل گئی ہے وہ اور اس کے ہر پل کو انجوائے کرتا ہے پھر ایک دن اس کی نظر بلش کے ہاتھوں پر پڑ جاتا ہے جس پر بلیک کی نشان اوپر آئے یہ دیکھ کر وہ دونوں پریشان ہوتے بلش اب پہلی جتنے ایکٹیو نہیں رہتی ہیں اور اس کی طبیعت بھی بگڑنے لگتی ہیں بلش کی بہت کیئر کرتا ہے اور بلش اپنے بیٹیوں کے سانے نارمل بیہر کرتی ہے لیکن اندر سے وہ دونوں جانتے ہیں اس کے پاس زیادہ واقت نہیں بچا ہے اور یہ سنجھ کر بلش کو بہت دکھ ہوتا ہے بلش کی طبیعت کے ساتھ ساتھی پلینٹ کی حالت بھی بگڑنے لگتی ہیں اور وہ پہلی طرح بے جان ہو رہا ہوتا ہے ان کا مینگو ٹری بھی پوری طرح سوک جاتا ہے کیونکہ اب بلش اسے اپنی پاور نہیں دہ رہی تھی پھر فائنلی وہ دن آتا ہے جس سے وہ چھوڑ کر چلی جاتی ہے وہ اسے آخری بار حق کر لیتا ہے اور دیکھتا ہے وہ انرجی میں سپیس میں گائب ہو چکی ہے یہ دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ بہت روتا ہے طبیعہ اچانک اس کا دم گھٹنے لگتا ہے کیونکہ بلش کی پاور اسے اب پروٹیکٹ نہیں کر سکتی تھی اسے لگتا ہے شاید اس کا بھی آخری وقت آیا ہے اور دیرے دیرے اس کی آنکھیں بھی بند ہونے لگتی ہیں پھر اچانک وہ ہوش میں آتا ہے دیکھتا ہے اس کی بیٹیا اس سے لپٹ کر رو رہی ہے جن میں سے ویسا ہی اورہ نکل رہا ہے جیسے بلش کے پاس تھا اور بوائی بھی روتا ہوا انہیں گلے لگاتا ہے پتا چلتا ہے اس کی بیٹیوں کا اورہ بھی میجیکل ہے جس سے مینگو ٹری میں پھر سے جان آتی ہے اور وہ پلینٹ بھی پہلی کی طرح ہرا بھرا ہو گیا ہے بوائی اپنی بیٹوں کے ساتھ پھر سے لائف جینے لگا تھا کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا اس کے ساتھ اس کی بیٹوں کے لائف بھی جڑی ہوئی ہے کچھ دن بعد انہیں ایلین پر ملتا ہے جس کا نام وہ مینگو رکھتے اسی طرح ان کی لائف اچھے سے بیٹھ رہی تھی تب ہی ایک دن وہ ایک دوسرے سپیشپ کو کریش ہوتے ہوئے دیکھتے وہ سب باغ کر اسے چیک کرنے جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بار پھر سے بوائی بلش کرنے لگا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے